ناظرین آج ہم آپ کو سیر کروانے لے جا رہے ہیں پاک پتن میں موجود ایک فارم کی جہاں لاروہ پروڈکشن کا کمرشل لیول پر کام کیا جا رہا ہے اگر آپ کا پولٹری فارم ہے یا فیش فارم ہے یا پھر فینسی برڈز کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اس سے ستر فیصد تک فیڈنگ کاؤسٹ بچا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کسانیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بین یامین شوکر ناظرین آج ہم لاہور سے سفر تیہ کرتے ہوئے ساہیوال پہنچے ہیں جہاں ہم آپ کو ایک میکٹ پروڈکشن یعنی لاروہ پروڈکشن یونٹ کا دورہ کروائیں گے اور یہاں کے مختلف دپارٹمنٹس جو ہیں لاروہ پروڈکشن کے مختلف مراحل کا آپ کو معینہ کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بیزنس کیا ہے اور کس طرح چلتا ہے اس کے لئے اس فارم کے مینجر میر انسب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور باقی باتیں ان سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم سر بہترکشن سر کیسے آپ شکر اللہ یہ کیا کام ہے یہ آپ نے جو مکھیاں پال لکھی ہیں یہ مکھیوں کا کیا کام ہے یہ بیسیکلی جو رہنا یہ اس کو کہتے ہیں بی ای سر بلیک سورجر فلائر اور یہ ایک اورگینک پروٹین کا سب سے بیس سوٹ ہے آلو پاکستان میں اس کا اتنا سکوت نہیں ہے لیکن ادر کنٹریز میں اس کو کافی حد تک جو ہے نا اس کو کافی پرموٹ کیا جا رہا ہے تو اب الحمدللہ پچھلے دو سال سے اس پہ کافی دادہ ریسرچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اب یہ سیٹ اپ پورا جو بیلڈ ہو چکا ہوا ہے اور ایک بہترین سورس آف پروٹین اس سے جو ہے نا وہ لی جا سکتی ہے یہ آپ کو شوق کیسے پادا ہوا مکھیوں سے پروٹین لینے کا بسی کالی میں پولٹری کی فیرڈ سے جو سنا ریلیٹڈ تھا اس میں چونکہ پاسٹ جو تھی نا فیرڈ کی وہ کافی زیادہ تھی تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے میں نے جو ادر سورس جب دیکھنے شروع کیے پھر ادر کنٹریز میں کچھ لنک بننے شروع ہو گئے تو پھر اس میں مجھے اس میں کافی ڈیپ لی ریسرچ کرتے 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 میں اس پوزیشن تک پہنچا ہوں تو پھر اور پوزیشن جو تھی وہ اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد ریلائز کیا کہ واقعی یہ جو انا اس کے کافی زیادہ ہم اپنی لائف سٹاک کا کنٹرول کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اور کار بے رہے ہیں اب اس کو فشنگ میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں اور پولٹری میں بھی یوز کر رہے ہیں اور ادر سائیڈ پہ بھی اس کو جو ڈرائے کر کے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں آپ نے یہ کب سے پاکستان میں کام شروع کیا ہے اور اب تک آپ نے کیا کامیابیاں حاصل کیا ہے یہ تقریباً مجھے ذاتی طور پر تو تین سال اس کو ہو گئے تھے اور ایک سال تو فیلس اس کو ڈھونڈنے میں اور چونکہ آیا نہیں اس کی بڑی مشکل سے اس کو مغوایا ہے کہ امریکہ سے میں نے اپورٹ کروایا تھا بڑی مشکل سے خیر وہ آنے کے بعد اب دو سال الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ یہ سیٹ اپ پورا بیلڈ ہو چکا ہے اور ایک کمرشل سکیل بیلڈ ہو چکا ہے اس سے ہم تقریباً اپراکسی میٹلی کوئی پانچ سو کلو آٹھ سو کلو اور سیزن کے اندر ایک تن تک کپیسٹی لے رہے ہیں ڈے لیگی اچھا اس کا سیزن ہے کیا؟ بسیقل اس کا سیزن جو ہے نا ویسے تو سارا سال ہی ہے تقریباً لیکن جو گرمیوں کے جسرا یہ مارے چپرل مئی اور پھر جون کا جلائی کا مہینہ چھوڑ دیں پھر آگے سے آن ورڈ نومبر تک یہ پھر بہترین جاتا ہے اس کا سیزن ہے اس کا آئیڈیل موسم ہے اور ادر وائز دوسرے موسموں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کنٹرول کر کے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑے اپس پنسز رہا جاتا ہے باقی یہ ہو جاتا ہے سارا 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 ہوتا ہے اچھا پولٹری والے جو ہیں ان کو آپ کیا سجیست کریں گے کہ وہ اس بزنس کی طرف آئیں پولٹری والے لازمی آئیں کیونکہ پولٹری والے سب سے زیادہ جو ریڈز بغیرہ ہیں ان سے اپسیٹ ہیں اور ان کو آنا چاہیے لازمی فشنگ میں ہمارے جو اس کے ایکسپیرین سیز ہیں وہ ہماری سوش سے بھی اچھے ہیں اور ہم نے اس کو کیاٹ فش پہ راتی طور پہ خود چیک کیا اس کے بعد تلافیہ پہ اس کو چیک کیا اور دونوں پہ اس کے ریزرٹس جو ہیں بڑے آؤسٹینڈی ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اگر آپ فش فارمر ہیں یا پولٹری فارمر ہیں یا آپ کا پیٹ اینیمل کا کام ہے تو آپ کے لیے ایک بہترین بزنس ہے مینگٹ پروڈکشن آپ کے بزنس کو بہت ہی پروفیٹیبل کر سکتا ہے ابھی ہم نیر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں اس کے مختلف جو حصہ جات ہے فارم کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف سیگمنٹس ہیں ان کا ہمیں وزٹ کرائیں اور سٹیپ وائز ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی یہ کام شروع کرنا چاہے تو وہ کس طرح یہ سٹیپس فالو کر سکتا ہے آئی آپ کو فارم کا وزٹ کرواتے ہیں نیر صاحب یہ بتائیں کہ اس کام کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ایک بریڈر روم ہے جہاں پر فلائز سے انڈے لیا جاتے ہیں اور اس انڈوں کو پر فردر ہے جو فردر وہ بھی دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح یہ پیوباز ہیں اور اس پیوباز سے فلائز نکلتی ہیں اور جس وقت فلائز نکلتی ہیں فلائز کی ایج ہوتی ہے تقریباً 7 سے 8 دن اس کے بعد یہ فلائز جو اینا میٹنگ کر کے مر جاتی ہیں پھر ان کی لائف ختم ہو جاتی ہے یہ جو سینٹر میں پڑی ہیں یہ ان کی سٹک پڑی ہیں جہاں پہ یہ انڈے دیتے ہیں ایک سٹک ہاتھ میں پکڑی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انڈے انڈے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کچھ اوپر دیئے ہیں کچھ انڈر دیئے ہیں اور یہ تیسرا سٹیپ کچھ بھی نہیں دینا ہوتا انہوں نے صرف پانی پینا ہے یہ ایک سیمپل سا سٹ اپ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی معاملات اس میں اور دوسرے تیسرے نہیں ہیں صرف اس کو ٹائم اور تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا اس کو ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا اس کی ہوتی رہتی ہے سر اس کے بعد کا سٹ اپ کیا یہاں سے ہم نے انڈے لیے یہاں سے ہم نے انڈے لیے اب اس کو انڈوں کو ہیچ میں لگاتے ہیں انڈوں کو ہیچ میں لگانے کے لیے ایک ایسا روم آپ کو چاہیے جہاں پہ 28 سے 30 ڈگری تیمپریچر ہو اور تقریبا 60 ڈگری ہمیونیٹی ہو یہ انڈوں کے لیے ایڈیل رزلٹ آپ کو دیکھا میکسیمم ہیچ میں اس تیمپریچر میں اس کا ملے آپ کو وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کے انڈے لیا جاتے ہیں اور ہیچ سر یہ کیا چیز ہے یہ بینیامین بھئی اس کے ایکس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں یہ تقریبا 43 گرام ایکس ہے 43 گرام ایکس کا ویٹ ہے اور اگر آپ ان کو تھوڑا سا فوکس کریں شاید آپ کا کیمرہ دکھا رہے ہیں یہ تقریبا آدھے اس میں سے نکل چکے ہوں گے یہ 43 گرام ایکس کا ویٹ ہے اور اس میں ایک گرام ایکس میں تقریبا تقریبا تین سے چار کیجی لاروہ نکلتا ہے اور آپ اس کو پھر 43 گرام کو ملٹیپلے کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ پھر وہ کہاں پہ کونٹیٹی اتنے سے باکس سے کہاں پہ کونٹیٹی جائے گی آپ کو فردر اس کے باکسز دکھاتا ہوں جس میں لاروہ کو فردر آگے فیڈ دیتے ہیں اور اس کو پالتے ہیں اور پھر پالنے کے بعد اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں یہ دو طریقوں کی چیزیں ہیں ایک تو یہ فیڈ کی اوپر پلے ہوئے ہیں جو کمرشل فیڈ ہے اس پہ یہ تھوڑا کاسلی ہو جاتی ہے لیکن اس میں کسی قسم کا اس میں سمیل اور دوسرے تیسرے معاملات نہیں ہوتے ایک تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کمرشل فیڈ کے اوپر ایک تو اس کا ویٹ اور سائز بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ گروہ کر جاتے ہیں الٹرنیٹ یہ ویسٹ کے اوپر ہیں یہ لوکل ویسٹ جو منڈیوں سے اور بزاروں سے جو بھی ویسٹ ہمیں ملا ہے بیرساہب سائز تو ان کا بھی بہترین ہے سائز ان کا بہترین ہے تھوڑا سا ٹائم ڈوریشن زیادہ ہے اگر یہ فیڈ والا جو ہے اگر پندرہ دنوں میں ہو رہا ہے تو یہ اٹھارہ سے بیس دنوں میں ہو رہا ہے امیر صاحب اس کا ہمیں پورا لائف جو سائیکل ہے اس کا بتائیے فرس ٹیپ سے انڈ تک سب سے پہلے ہم نے ایک لے ہی ایک لینے کے بعد ہم 6 دن اس کو ہیچنگ میں لگاتے ہیں 6 دن ہیچنگ کے بعد ہم پھر اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں باکس میں یا کھولے سپیس میں وہاں بھی اس کے اوپر ویس ڈال دیتے ہیں وہ ایک مقصود قوانٹی اور یہ کیلکلیشن کے حساب سے ویس وہاں پھر اس کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ پندرہ سے اٹھارہ دن اپنی کراہ کو کھائیں اور کھانے کے بعد پھر ہم اس کو فردہ ہارویس کر لیتے ہیں اور اس کی 6 دن اس کے ایکس کا پروسیجر ہو گیا اس کے بعد پندرہ دن آپ لگا لیجئے اپنا کھلانے کا پروسیجر اس کے بعد ہم اس کو نکال جائیں اور جو جو فردہ پروسیج کرنا ہے مرگی کو ڈالنا ہے فش کو ڈالنا ہے جو بھی کرنا ہم اس کو کر لیتے ہیں چلی اب نیکس ٹیپ پہ جلتے ہیں جی میر صاحب ہم بڑے بڑے حال میں آگئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پورا دو اکڑ کا حال ہے اس میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بینیامین بھائی جو آپ نے ایکس دیکھے وہ 6 دن کے پروسیجر ہم نے کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیا یہاں پہ نیچے سارا ویسٹ بچھایا اور اس ایکس کو پھر میں آپ کو ایک خاص کلکولیشن کے مطابق خاص کلکولیشن کے مطابق اس کو یہاں پہ پھیک دیا کہ کتنے کیڑے کو کتنی ویسٹ ہم نے دے رہی ہیں اور کتنا اس کو ٹائم یہاں پہ دینا ہے اس کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے دکھاتا ہوں یہ بھی اگر آپ اس کو فوکس کریں تو آپ کو اس میں سے نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے کیڑے پھیڑے ہیں یہ پندرہ دن جو اینا فیڈ کریں گے اور پندرہ دن کے بعد اس کو ہم ہارویسٹ کریں گے پھر پھر اگر ہم نے کمپوست کو یوٹلائز کرنا ہے تو پھر اس کو کچھ دین ایک الیدہ یونٹ ہے اس کو کمپوست کا پروسرسنگ وہ کرتے رہتے ہیں جی میرسا بتایا کہ یہاں بڑے نظر آنے کیڑے یہ کتنے دن کے بیسیکلی اس کا ایک سیٹ اپ بیلد کرنا پڑتا ہے پھر اگر ہمیں چین بنانی پڑتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر دن جو ہمیں کپیسٹی چاہیے ہیں پانچ سو کلو دو سو کلو چار سو کلو ہزار کلو وہ ہم ایک جرنیٹ کرتے ہیں پہلے دن کے تھے تقریباً تیر میں چود میں دن کے دو تین دن اور اس کو فیڈنگ کروائیں گے ایک تو اس کو واش کر کے ہارویسٹنگ کیا جاتا ہے اور ایک اس کے یہ درائی ہونے کا ویڈ کیا جاتا ہے اگر درائی ہونے کا ویڈ کیا جاتا ہے اس میں ہم نے ایک ہمارے پاس مشین ہے جو اس کو ہارویسٹ کرنے کی اس پیشل مشین ہے اس کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں کیڑے کو اور وہ سارا کیڑا جاتا ہے اگر آپ جلدی سے جلدی یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر اس کو واش کیا جاتا ہے اور باقی کیڑا آپ کے ہاتھ میں ہے اور باقی کیا جاتا ہے ہم پیش پارم میں پرندوں کو مرگوں کو ڈال دیں تو کیا ہوگا تھوڑا سا صاف کر لینا بہتر ہے اس میں ہم نے ایکسپریمنٹ کیا تھا شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپریمنٹ کی وجہ سے مرگیاں کافی مریں ہم اس کو پہلے اس وقت اسی طرح اٹھا کے اور مرگوں کو ڈال دیتے تھے وہ پھر کافی پھر ایکولائی کی بماری گندگی سے ایک دو بماری آتی تھی تو وہ بڑا مسئلہ ہوا ہے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جب سے ہم نے اس کو دھوکے ڈالنا شروع کیا ہے پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فش فارم میں آپ اس کو دھوکے ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی شروع نہیں ہے لیکن مرگوں کو تھوڑا سا نیٹ کر کے ڈالیں تو بہتر ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کو اگر ڈرائے کرنا ہو تو وہ اسی جگہ پہ آتومیٹکلی ہو جائے گا بسکلی ڈرائے کرنے کے دو پرسیجر ہیں اور ہم نے اس کی مینڈ ڈرائے کا پرسیجر ہے وہ چاہینہ میں تقریباً پندرہ ملین کی ایک مشین ہے پاکستانی پندرہ ملین کی وہ ہم نے آرڈر کی ہوئی ہے اور وہ آن قریب آ جائے گی تو ایک تو وہ پرسیجر ہے اس سے اگر ہم کریں گے تو بڑا ایک زبردست اس کا ڈرائے کا پرسیجر ہو جاتا ہے دوسرا مینوالی اور اوون میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اس میں اتنی کپیسٹی اس کی ڈرائے کی ہوتی نہیں ہے وہ بڑا ٹائم بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے ڈرائے ہو جاتا ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے مویسٹر لیول ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں جو بیسکلی ڈرائے چاہیے ہوتا ہے وہ ایک سکوڑ پوالیٹی کا ڈرائے چاہیے ہوتا ہے بی ایس ایس لوگ نیٹ پر انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خوبصورت اور یہ چیز ہیں ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے پروپر مشینیں اور ایکیوپمنٹ چاہیے ہیں اچھا یہ اس پر پورا سیٹ اپ ہے اس میں جانمک جی Garof our in willenیا ہے یہ وہی پی sobر وہ اور یہ ترکی آپ نے کچھ چیز اپ اس کے متر اکھی اپ پر центрはいیا جی evident��ی کھڑھی ہے یہ کچھ چیز ہیں اور یہ ترکی وہ انگیو mitä کےBER کے راسب تھے یہ نہیں اس کے ب Instead میرے کی انگیوپر میں اagna lessons اس کے بارے اپر جی themselves کچھ چیز ہے کچھ موٹیٹی ملگی ہیں فرمیں آپ کو بários ہوئے ہیں اپ venیب کے لیے فریادہ اس کے بعد فیڈ تو پہ مرشل فیڈوں اور وہ ماندیا کے ویسٹ پہ پھر پولتری ویسٹ پہ پھر سیمپل مینور قاؤم پہ اس پہ اس پہ اس کی کیٹیگریز ہیں آپ کو جو کیٹیگریز چاہیے سیاری ساپسے آپ اس کو یکی کٹیز کر سکتے ہیں یہ اینڈ مینور پہ بھی ہو جاتا ہے قاؤم پہ بھی ہو جاتا ہے مرتا پہ بھی نہیں ہے لیکن کاؤم پہ سیٹ اپ زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اور پھر لیبر کے کام کرنے کا مسئلہ اور لوسرے مسئلے اس لئے یہ جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں یہ منڈیوں کا ویسٹ ہے فروڈ ویسٹ منڈیوں کا ویسٹ جو زمینوں سے ویسٹ جو یہ چیزیں ہیں ویسٹ ہوتل ویسٹ ریسٹمنٹ ویسٹ یہ مارکیوں سے جو شادیوں کا ویسٹ ہے وہ سب وہ چیزیں ہیں اس کو سب کو مکس کر کے کرش کر کے اس کو پھر کرتے ہیں کمپوسٹ اگر یوٹلائز کر دیگے تو وہ فردر ایک سیپ ہے جسے آپ نے پوچھا کہ یہ درائے آپ کیسے جو ہوتی ہے جو سر ہے ڈرائے آپ چیزیں چیزیں— جو پھر درائے آپ ڈرائے آپ کو اس بچی کے لئے کس طرح حکم اس میں کچھ اور چیزیں۔ جو اڈکانے میں اٹھارہ سے پندرہ دینوں میں خوشک ہو جائے اور وہ ایک جو اڈک سیٹا ہے جو جڈکا سیٹا ہے آپ دیکھے کہ یہ عام لوگ کر لیں گے کروں گے جو جو دائے سٹ کے لائے ویسٹ لائے، اس کو گرینڈ کیا اور پھر دیا گیا اس کے بعد ہمیں کیا سیمپل تھیارٹر اس کے بعد ہمیں کیا سیمپل تھیارٹر میں اس کا فائنل پروسیس ہے اس کی ہارویسٹنگ کا وہ آپ کو اس کی مشین دکھاتا ہوں گے میرسا پروسیسنگ کے بعد جو اس کا ویست بچ جاتا ہے جو یہ مگت نہیں کھاتی اس کا آپ کیا کرتے ہیں جو اس کا بائی پروڈیکٹ بچتا ہے وہ ایک بڑی دبردست اورگینک کمپوز ہے ہم نے اس کو ذاتی رمینوں میں اس کو ایکسپیرمنٹ کی ہیں اور ابھی ٹرائل بیسیس پہ ہیں اس لئے کو فائنل آئیز میں آپ کو چیز نہیں بتاتا لیکن ہمیں اس کا کافی اچھا ریزلٹ ملے اس کی کمپوز کا بہت اچھا ریزلٹ ملے اس کی کمپوز کا بہت اچھا ریزلٹ ملے ہم نے کچھ پسلوں پہ جو یہ ڈی اے پی اور یوریا وقیرہ ڈالے ہیں اور اسی کے سائیڈ بلکل صرف کسی کو ہم نے ڈالا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالے ہیں اور ہمیں سیم پیداوار آئی ہے تھوڑا سا پروسیس کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی کچھ مشینری ایکیوپنٹس چاہیے اور ایکیوپنٹس کرنے مشینری کو اس کو سارا استعمال کرنے کے لئے یہ چیز بن جاتی ہے آپ نے ڈالا کیسے کیا اسے وہی چیز میں نے آپ کو بتائیے کچھ مشینیں چاہیے اس کو اور کچھ چیزیں اس کو پروسیس کرنے کے لئے چاہیے تو پھر یہ فردر استعمال ہونے کے لئے کے لئے بیزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ کہنا چاہیں آپ بیزنس بڑا اچھا ہے تین سال میں نے اس پر سٹرکل کی ہے اور الحمدللہ پورا اس کے اوپر حاصل ہو چکا ہے اور تقریبا پہلے ایک ڈیڑھ سال تو پورے ملک کے اندر ہمارے یہ چیز ہے ہی نہیں تھی جس کو ڈونڈنے کے لئے جس کو لانے کے لئے مجھے جو جو پاپٹ پیلنے پڑے وہ میں جانتا ہوں اور یہ کہ پھر اس کو بڑی مشکل سے اس کو اپنے فارمروں کے لئے اور دوسرے تیتھرے معاملات کے لئے لئے چلے آپ لوگوں کو جو کہ میں رہے پاس کونٹیٹی کافی زیادہ ہے تو یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی یہ کونٹیٹی بھی اگر چاہیے لاربہ بھی ان کو چاہیے تو یہ بھی مل جائے گا اور مزید انفرمیشن بھی اگر ان کو چاہیے تو مل جائے گی بزنس بہت اچھا ہے پروڈیکشن لیا سکتی ہے آن ورد سیزن ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گرمیوں کا اس کے لئے آئیڈیل محول ہوتا ہے آن ورد سیزن ہے سارا پروڈیکشن آپ اس سے جتنی مرضی ہیں آپ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو تھرٹی فورٹی پرسنٹ اپنی مرگی کی اور فش کی کافٹ ایزیلی ریڈیوز کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دول دراست علاقوں کا سفر کر کے آپ لوگوں کے لئے انفرمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم نہایت مشکور ہیں میر صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اس فارم کو ویزٹ کرنے کی اجازت دی تاکہ ہم آپ تک مفید معلومات پہنچا سکیں اپنے بیزبان بن یا بن شوکت کو اجازت دیجئے خدا حافظ